بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر درازگوندل آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت اہم دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے دو صوبوں کی اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں اور اس لیے تحلیل کر دی جائیں کہ ملک میں عام انتخابات کروانے ہیں آج اس سلسلے میں عمران خان اعلان کرنے والے ہیں اور سب نظریں زمان پارک کے اوپر ہیں اور لیبرٹی چوک اندر پاکستان تحریک انصاف نے آج شام کو اکٹھ کرنا ہے اس اکٹھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اعلان کرے گی لیکن اس سے چند گھنٹے پہلے کچھ اس قسم کی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں جس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں وزید کیوراستی پیدا ہو گئی ہے کیا آخر ہونے کیا والا رات کو شاہ عمود قریشی صاحب آئے میڈیا کے سامنے لوگوں نے ان سے پوچھا زہافیوں نے یہ پوچھا کہ کیا واقعتاً آپ اسیملیہ تحریک کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا لیکن رات کو ساری رات پھرے لگتے رہے ہیں راولپنڈی کے لہور کے اندر مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ایک میٹنگ اسلام آباد کے اندر زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں میٹنگ ہوئی کی چودری پربیس الہی کی ملاقات سے متعلق میں نے آپ کو رات کو بتا دیا تھا اس کی مزید ڈیٹیلز آ گئی ہیں رات کو ہوا یہ کہ پنجاب کی کابینہ کا اجلاس ہوا یہ سکس سیشن تھا اس کابینہ کا جیسے ہی وہ اجلاس ختم ہوا تو پنجاب کے وزیر آلہ چودری پربیس الہی راولپنڈی چرے گئے خصوصی تیارے کے اوپر گئے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور خصوصی تیارے کے بعد نور خان اربیس سے ان کو خصوصی پروٹوپول کے ساتھ کسی خاص آفس پہنچایا گیا اور یہ اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سیاسی شخصیت سے ان کی ملاقات نہیں تھی ایک گھنٹہ ملاقات جاری رہی اور ملاقات جاری نہنے کے بعد وہ رات کو تقریباً دس بجے ساڑھے نو سے دس کے درمیان وہ واپس لاہور پہنچ گئے لاہور پہنچتے ہی انہوں نے کافلی کے تمام ایمپیز ہیں بھی کتنے ٹوٹل دس ان کو بلایا ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان کی مشاورت کے بعد رات کو ایک بجے مونس الہی اور حسین الہی زمان پارک پہنچے اور پرویز الہی جو پنڈی سے پیغام لے کے آئے تھے وہ امران خان کو پہنچا دیا گیا اب اس دوران جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امران خان کو آیا کوئی تھرٹ کیا جا رہا ہے امران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاری یہ باتیں کرنے کے علاوہ ایک ڈیولیپنٹ اس سے پہلے بھی ہے جسے آپ کو سمجھ جائے گی کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں رات کو جب چھٹا اجلاع صبح تو خبریں یہ ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی اور ان کی کابینہ کے درمیان تلخ جملوں کا تباتلہ ہوا ہے یا تلخ کلامی ہوئی ہے اور وہاں پہ کچھ بزرانے اپنا موقع سامنے رکھنے کی کوشش کی جہاں پہ اطلاع تھے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ان کی بات نہیں سنی اور تحفظات نہیں سنیں جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بتتمیزی کرنی ہے تو وہ اپنا استیفہ بھیج دے اور گھر چلا جائے حسنین دریشق صاحب جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ان کے متعلق انہوں نے اپنا استیفہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا ایک اور خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور اگر ایسا ہوا تو شاید اسیملیاں تحلیل کرنے کے اوپر چکے کل خبر آئی تھی کہ مونس الہی نے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو قائل کر لیا ہے صدر صاحب بھی اسیملیاں تحلیل کرنے کی حق میں نہیں ہے تو اب خبریں اس وقت یہ ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ اسیملیاں تحلیل کرنے کا اعلان ہو سمریاں گورنر ہاؤس بھی جائیں دونوں پنجاب اور خیبر پختون خواہ لیکن دونوں سمریاں کے اوپر دوسری جانب زرداری صاحب سے کون ملے ہیں اور زرداری صاحب کا کیا رول ہے چونکہ یہ بات تیش اڑا ہے پر کہ پنجاب کے وزیراعلا اور مونس الہی دونوں نہیں چاہتے اسیملیاں تحلیل ہو جبکہ پی ڈی ایم اس وقت چوری شجاعت حسین کی جانب سے کسی سالیڈ گارنٹی کے انتظار کر رہی ہے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا پی ڈی ایم کو کہتے ہیں کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں اور یہ تو مونس نے ہمارے ساتھ ملاقات میں تصدیق بھی کیا کہ شوری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان راپتے بہا لو چونکہ اس دن تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ سیاسی راپتے نہیں ہیں کچھ بزنس انٹرسٹ ہے لیکن یہ بات تیشدہ ہے جس میں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اہم قومی ایشوز کے اوپر ان کی رائے شامل ہوتی ہے شوری شجاعت کی اور جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایف ای آر کی معاملے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایف ای آر درج نہیں ہونی چاہیے جو وزیر آباد بلا واقعہ تھا اگلی خبر سن لیجیے زرداری صاحب چونکہ زرداری صاحب اس پورے پنجاب کی گیم کے ادر امپورٹنڈ ان کا رول ہے تو رات کو کورت و لیند شرازی صاحبہ جو ہیں صحافی ہیں آسمہ شرازی نے یہ کورت و لیند شرازی ہیں انہوں نے رات کو یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ سم امپورٹنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کے اس اعلان سے پہلے ساری رات گاڑیاں ہی دوڑتی رہی ہیں کوئی زرداری صاحب کے گھر جاتا رہا ہے کوئی پنڈی جاتا رہا ہے کوئی زمان پارک جاتا رہا ہے اور کوئی اپنے ہی لوگوں کو ہوتا رہا ہے اب یہ سارا اس قسم کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صورت حکومت بچانی ہے پہلے کہا گیا تھا کہ امران خان کی حکومت ایک چیلنج ہے اب حضور امان رات کو فرما رہے تھے جی چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دلدر میں پھنچ چکے اور کہا جی پی ٹی آئی نے بہت خرابی کر دی ہے تو اس لیے ہم ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں پہ سال کے طور کے اوپر انہوں نے حکومت گرائی تو اب ان کے اندر سے گوائیاں آ رہی ہیں اور گوائیاں کون دے رہے ہیں ان کے اپنے لوگ مصطفیٰ نواز کھو کر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت سندھ ہاؤس کو مینج کیا تھا جب امران خان کی حکومت کرنی تھی راہ کو انہوں نے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے اس کو کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ہے یہ ہائیبرٹ ٹو پوائنٹ زیرو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نیچرل گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کو انسٹال کیا گیا ہے اس کو لایا گیا ہے اس خاص مقصد کے لیے اچھا اب انہوں نے ایک اور بات کی ان کا دیکھیں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا جس میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف ایم این ایس کو وہاں پہ لائے گیا تھا ایک طرح سے بند کیا گیا ان کی خدمت توازہ کی گئی تاکہ یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے تو ان کے مطابق سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس میں کافی حد تک ہم نے یعنی پی ڈی ایم نے اس کا پیپس پارٹی وہ ہم نے خود مینج کیا لیکن کچھ گڑ یا کچھ حصہ باہر سے ڈالا گیا وہ باہر سے ڈالنے والے کون تھے وہی تھے جو کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے ان کے مطابق بی اے پی اور ایم کم دو ایسی پارٹیز ہیں جو اشارے کے بغیر موگ نہیں کرتی یہ ہر کسی کو پتا یہ پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہی بات مصطفیٰ نواز خوکر نے کی ہے تو اب سب کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سندھ ہاؤس کی بات ہوئی ہے تو عمران خان کے توشہ خانہ اور ان گھڑیوں کا بہت ذکر ہو رہا ہے تو آج کل ہم سب اس کے اندر کھوئے ہوئے ہیں ذرا اندازہ کریے کہ سندھ ہاؤس کی آڈٹ ریپورٹ آئی ہے دوہزار سترہ سے دوہزار بیس کے درمیان اور میں آپ کو جو خبریں دوں گا آپ اندازہ کریں گے کہ اس ملک کے ساتھ یہ اشرافیہ کیا کھلوار کرتی ہے اور ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا سندھ ہاؤس میں ایک ایک بد علمانی کی یا اس کو آپ کرپشن سیاستی مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں اس کی انتہا کر دی گئی ہے صرف ان تین سالوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک کیڑے مار دوائی کے اوپر سترہ لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں صرف یہاں تک نہیں ہے وہاں پہ پانچ لاکھ روپے کی صرف اور صرف صرف استعمال ہوئی ہے یہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بزراء وزیراعلا گورنر کے جو کمرے ہیں ان کے ایک وال کے جو پردے ہیں ان کی دھولائی ساڑھے سات ہزار میں پچھتہ سو روپے میں دھولائی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں اس لوٹ سیل کے اندر کس طرح سے عیاشی کی گئی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا نہ کوئی نا اہلی ہوگی کیونکہ وہ سب قابل قبول ہے اس وقت ٹارگٹ صرف ہے اور وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی تو وہاں پہ سارا کچھ کرنا ہے اب چونکہ مسئلہ اس وقت جو آج سارا کچھ ہونا ہے اور جو ڈیویلپ میٹس ہیں ان کے پیچھے مقصد الیکشن ہے اب میں نے الیکشن سے مطلق حبیب وقرم صاحب ہم فالو کر رہے ہیں حبیب صاحب کا سروے ایک 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 سروے پاکستان کے اندر مانا جاتا ہے انہوں نے لاہور کے مطلق سروے دیا انہوں نے شیخ و برا سے مطلق سروے دیا پھر خاج آصف کھلکے کے مطلق ان تینوں حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کے حلقے اب نکال لیں اکتوبر کی الیکشن کو لے کے جو سروے تھا وہی ریزلٹ تھا پھر جولائی کے الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے ریزلٹ دیا تھا وہی ریزلٹ آیا اب انہوں نے این ایٹی بون گجران والا جو خرم دستگیر کیا وہ بھی سٹنگ منسٹر ہے ان کے حلقے کا سروے کیا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جتباتے ہیں اور حیران کن طور پہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو نونلک جیتی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں جیسا کہ سیالکوٹ خاج آصف صاحب کی سیٹ ہے اور گجران والا خرم دستگیر صاحب کی سیٹ ہے یہ ساری سیٹیں ان کی تھی لیکن اب ذرا این ایٹی ون گجران والا کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آئندہ الیکشن کے اندر آپ کی جماعت کو ووٹ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ اس طرح سے برطری نہیں ہے جیسے لاہور کے اندر یا شہو پورا کے اندر تھی یا پھر سیالکوٹ کے اندر تھی لیکن برطری ضرور ہے سینتیس فیصد تھرٹی سیون پرشنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے جبکہ اس کے جواب میں جب یہ پوچھا گیا مسلم لیکنون والوں سے تو چھتیس فیصد لوگ جو یہ سمجھتے ہیں آئندہ الیکشن میں مسلم لیکن نون کو ووٹ کریں گے یعنی ایک پرشنٹ کا مارجن ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف برطری پہ ہے اس سیٹ پہ جہاں پہ جیتے ہوئے ہیں اور ان کے ان کے منسٹر بیٹھا رہا ہے بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ